موسیقی ٹورانٹو ڈسٹرک سکول بورڈ نے ایک بہت ہی ویئر سی موشن جو ہے وہ اس کو ہیئر کرنے کا ارادہ کیا فیبریری میں اور سکول ٹرسٹیز کاربرو سے انہوں نے اس کو ٹیبل کیا کاسٹ آپریشن اب کبھی کینیڈا میں ٹورانٹو میں کسی نے سنا ہی نہیں یہاں پہ کاسٹ آپریشن کا ایشو ہے ایک دن سے ایک انسیچیوٹ جو ہے اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہے اس کو ایشو بنانا چاہ رہا ہے جس کو ہم کہتے ہیں نون ایشوز کو ایشوز بنانا اور پھر ہماری کمیوٹی نے سٹرگل کیا خاص طور پر کوہی جو ارگنیزیشن ہے کنیڈین ارگنیزیشن فور ہندو ہیریٹیج ایجوکیشن نے اس کام کا ٹاسک اپنے ہاتھ میں لیا انہوں نے کہا نہیں ہم اس کو ٹھیک سے ایکسپرین کریں گے کہ یہ اس طرح کی ایکسوسائز کیوں سوسائٹی میں سامنے آ رہی ہے پھر کوہی نے یہ جو بک ہمارے ساتھ پڑھی ہوئی ہے اس پہ ٹیگ ٹی وی پہ ہم رجیب ملہوترہ جی کا ایک ایکسکلوسیو انٹرویو بھی کر چکے ہیں سنیکس انڈھ گھنگا یہ بہت بڑی اپوک ہے اس میں ان سب باتوں کے جو نون ایشیوز کو ایشیوز بنانے والی باتیں ہیں جواب موجود ہیں تو کوہی نے انہی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بہت ہی لوجیکل سٹرگل کی اور یہ سٹرگل چل رہی ہے اس پہ آج ہم باتچیت کریں گے اور چاہیں گے کہ کمیونٹی ایٹ لارج ہمارے ساتھ چوڑے کہ کینیڈا میں امریکہ میں اور ورلڈ وائٹ جو ہندووں کے خلاف ہیومن رائٹس کا ایک سلسلہ ڈیکیٹ سے چل رہا ہے اس کو ہم سب نے کیسے روکنا ہے میں سواگت کرتا ہوں کوہی کے دو بہت ہی آہ ڈائنامک ڈائریکٹرز کا آج سٹوڈیو میں راگنی شرمہ جی ڈاکٹر راگنی شرمہ جی کی سٹرگل کسی سے چھپی ہوئی نہیں آپ ہمیشہ نہ صرف ہماری ہندو برادری کے لیے بلکہ کینیڈین برادری کے لیے بھی کام کرتی ہیں جہاں پہ ہومن رائٹس کے بات ہوتی ہے اور وجہ جہن جی ہم ان کے شکر گزارہ ہیں کہ یہ بھی اسٹرگل میں اب آن چھوڑے ہیں ہمیں اور سے اور ساتھیوں کی ضرورت ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ دونوں سے ہم کام چلا لیں گے آپ دونوں تو لیڈر ہیں لیکن ہمیں اپنی کمیونٹی کو جھوڑنا ہے میں لیڈی آپ سے بات چیت شروع کرتا ہوں پہلے ہمارے ویورز کو جو نہیں جانتے یہ جو کاسٹ آپریشن کا ایک مسئلہ کریئٹ کیا گیا جو یہ بنا رہے ہیں یہ تو کبھی ہم نے سنا ہی نہیں تھا یہاں پہ کبھی کوئی ایسا ایشو ہے ہم کو تو بہت ہی شاک لگا میں تو ایسی گھر پہ تھی اور کسی کا ٹیکسٹ آیا کوئی سکول ٹیچر تھا ٹی ڈی ایس پی تھا کہ دیکھئے آپ نے اس کے بارے میں سنا تب میں نے وہ ویڈیو دیکھا اور وہ فورٹی فائیو منٹس کا دسکشن ہوا کہ دو شری لنکن ٹرسٹیز نے یہ کاسٹ موشن پاس کیا اور اگر آپ ان کا دسکشن سنیں تو مطلب کی it was shocking کی کتنا misinformation یہ لوگ دے رہے تھے اور دو تین باتیں اس میں سے information جو تھی وہ بہت ہی مجھے striking لگی ایک تو ان سے پوچھا گیا کی آپ کو ایک بھی کوئی ریپورٹ ملی ہے کاسٹ اپریشن کی تو کہتے نہیں تو اور کینیڈا میں بھی کوئی خاص مطلب کی کوئی ایسا کیس تو آیا نہیں ہے تو مجھے یہ نہیں سنجھ میں آیا جب آپ کے پاس کوئی ریپورٹ نہیں آئی اور کینیڈا میں کیس نہیں ہے تو اس بات اس کے بارے میں سکیرس ریسورسز جو آپ کو پتا ہے ٹی ڈی ایس بی میں کتنے ٹیچرز کٹ ہو رہے ہیں سپیشل نیڈز کٹ ہو رہے ہیں تو اس بات کو نون ایشو کو اتنے آگے بڑھانے کی کیا پرابلم ہے پھر جو اس کی جو موشن کی ورڈنگ ہے وہ بڑی پرابلماتک ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے انہوں نے کی کاسٹ اپریشن is there in the south asian and caribbean community اور اس میں جو پہلا موشن ہے میں آپ اس کو دکھا دیجے گا لوگوں کو جی اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کی اس کو کاسٹ اپریشن is on the increase there is a rise and increase in toronto unbelievable unbelievable ملے سراسر جھوٹ مدھا اس میں کوئی مطلب کی کوئی ڈاکیمنٹ ہے لیکن جھوٹ لکھتیا اس کے اندر ہوا کیا اس کا ہوا یہ کی اس میں انہوں نے implementation plan بنایا ہوا ہے کی implementation کا یہ ہے کی ایک committee بنائیں گے جس میں خالی دلت activist ہو سکتا ہے activist word use ہوا ہے اور وہ decide کریں گے کی curriculum ملے کی بچوں کو کیا بتانا ہے اس کے بارے میں کی کینیڈا میں آپس میں آپ لوگ aware ہو جائیے کی کوتنی کوئی کاسٹس نہ ہو آپ کے بیچ میں اس type کا divisive ideology بچوں کے دماغ میں اور جو non ساتیشن ان کو بتانا کی دیکھو یہ بڑے dangerous type کے لوگ ہیں اتنے پھر caste oppressors ہیں تو ہماری against stereotyping prejudice of hate کا واتاورن create کرنا کی کوشش تھی اور ان کا تھا کی teachers کو بھی education کرائیں گے ان کو staff training کریں گے تو یہ ان کا plan تھا اور ان کا یہ plan تھا کی tdsb میں ہو جائے گا پھر کیونکہ tdsb the largest board in canada ان کا یہ تھا کی ان کا blueprint بن جائے گا اور وہ سارے across canada اس کو implement کرنے کی کوشش کریں گے سکولز میں یونیورسٹیز میں اور انسٹوٹیوشنز میں تو ہم لوگ تو right away we jumped into 200 miles per hour in community organization to make the long story short we defeated this bill wonderful بہت آپ نے اچھی خبر دی لیکن یہ ید یہاں پہ بھی ختم نہیں ہوا یہ آگے چل رہا ہے میں نے وجہ بھائی بہت سارے دلت بہن بھائیوں سے بھی بات کی وہ بھی کہنے لگے کہ یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں Toronto district school board تو میں نے کہا کہ یہ تو آپ کا نام indirectly use کر رہے ہیں بنا بنا ہاں miss use کر رہے ہیں ٹھیک نہیں تو وہ کہنے لگے کہ ہم تو اب ڈاکٹر امیر کر جی کی جو تعلیمات ہیں جو education ہے اس میں تو اس طرح کی کوئی بات ہی نہیں ہے وہ تو کارس سسٹم کو بالکل different level پہ دیکھتے ہیں انہوں نے اس کو discuss بھی کیا ہے اور جہاں ضرور تر discourage بھی کیا ہے لیکن وہ philosophical grounds تھی correct ہاں لیکن Canada میں آپ کی جو organization ہے کوہی ویجے بھائی آپ یہ بتائیں کچھ ہمیں راگنی جی نے بتایا اب آپ کیا اس کو اب یہ human rights میں لے گئے ہیں ontario human rights میں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسے آپ اس کو counter کریں گے ایک تو ہماری community educate کرنے کے حوالے سے سیکنڈلی ان کو engage کرنے کے حوالے سے تیسرا اس یود کو take on کے حوالے سے تو کئی ساری بات ہے اس میں سو سب سے پہلے یہ ہوا کہ جب جب یہ راگنی جی نے بتایا کہ جب یہ motion pass ہوا تھا آٹھ فروری کو تورنت ہمیں جب پتا چلا تو اس میں ہوتا ایک جو group ہے جس کو جو اپنے آپ کو self identified dalit کہتا ہے ٹھیک ہے اب ان کی جو باتیں ہوتی ہے وہ نہ تو validate کی گئی ہے نہ verify کی گئی ہے انہوں نے کہہ دیا کہ مجھے ایک الگ لائن میں کھڑا کیا گیا یا یا پیر مطلب مجھے تو مجھے 9% کھانے کا کھڑا کیا transm civilیاhing یہ کیوں کو کیو چاہیس کی بنیان کی کوئی ویکٹی ہے کہ وجہ کھانا کھا رہا ہے کی وجہ خوراؤں اسے کو جانے کیا کرتے ہیں تو facility gap کہ وجہ کھانے کو آپ نے جوڑ لیا پیوری 교 albums two اخ vardır تھکھر یا رئے بات ہیں؟ میں نے یہاں نہ کہہوں گا من گھردن لیکن اس پر کار Cannes کو percentage 미کر یہ happening جب ہم نے یہ دیکھا کہ motion passed ہوا تھا آٹھ بھی تاریکھ کو تو ہم نے طورنت اب اس کو کیا ہے کہ ہم بہت اوپنلی میڈیا میں آکے نہیں بہت آ سکتے تھے کیونکہ ہم بتانے جائیں گے تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم پہ یہ لیبل لگا دیا جائیں گا کہ دیکھو ہم ان کو چھپ کرنے کا پرہتنہ کر رہے ہیں ہم ان کو بولنے کی جگہ نہیں دے رہے ہیں کیونکہ وہ تو ایک از اوپرینس گروپ مطلب از اوپرینس گروپ اپنے آپ کو بتانے کا پرہتنہ کر رہے ہیں تو پھر ہم نے ایک مومنٹم رن کیا ہم نے سارے پیرنٹس جتنے پیرنٹس ہوئے ٹورانٹو کے ان سب سے ملنے کا پرہتنہ کیا اور پھر ہم نے ان سارے پیرنٹس ہوگا کہ آپ لوگ ٹرسٹی سے ملیے ٹرسٹی سے بات کیجئے الٹیمیلی ٹرسٹی کو ووٹ کرنا ہے اور ہم نے پیرنٹس کو بھی ایجوکیٹ کیا اور ٹرسٹی کو بھی ایجوکیٹ کرنے کا پرہتنہ کیا کہ جو موشن آپ نے جو آٹھ فروری کو پاس کیا تو اس میں کیا کمیاں ہیں کیا کیا گلتیاں ہو گئی آپ سے اور کافی جیسے راگی نیجی نے بتایا کہ کافی جھوٹ بولا گیا وہاں پر ایک بھی کیس ہے نہیں کوئی ڈاکومنٹڈ کیس ہے نہیں اس کے باوجود بھی آپ اس کو پاس کرنے کا پرہتنہ کرتے ہو جو کہ غلط ہے اور ایک community ہے اس کو آپ سکھ سٹیڈیو ٹیپ کرنے کا پرہتنہ کر رہے ہو یہ بھی غلط ہے تو ہم نے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کا پرہتنہ کیا وہاں پر کئی لوگوں کو تو پتا ہی نہیں تھا کی یہاں پر کئی لوگ ایسے ہیں سی کن جنریشن کانیڈین ان کو اپنے کاسٹ شبدو ہی پتا نہیں ہے اور کاسٹ کے بارے میں کچھ ہی پتا نہیں ہے they don't know anything about that to be very honest I don't know what is my caste I mean I'm born brought up in India but I don't know what is my caste I come from Jain dharm ہمارے دھرم میں کوئی caste نہیں ہے شبد ہی نہیں ہے شبد ہی نہیں ہے اس کو دیفین کسے کرو گیا اور بائے فار ان لارج this is the story of most of the people coming from India too لیکن اب ایسا ہوتا ہے ہم نے ہمارا جو پرہتنہ تھا لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کا آپ سمجھ جائیے کیا ہو رہا یہاں پہ اور یہ سماج کو ایک پرکاس سے ڈیوائیڈ کرنے کا ڈیویزی کرنے کا پرہتنہ ہے کئی لوگ سمجھے لوگوں نے ٹرسٹیوں کو فون کیا مجھے پتا ہے کئی لوگوں نے بیس بیس فون کیے ٹرسٹیوں کو کی اپنا اپنی ویتھا بتائی کی اس کو مطلب آپ لیکن کئی ٹرسٹیوں نے ہماری باتیں مطلب جب جو مارچ کو جو میٹنگ ہوئی جو اگلی میٹنگ ہوئی جی تو اس میٹنگ میں جو اوریجنل موشن تھا وہ تو آیا نہیں راگی جی نے بتایا آپ کو وہ موشن کو انہیں امنٹ کر دیا امپلیمیمیٹسن پلان تو اوریجنل موشن کو پوچھتے ہیں ایکیس پرکار ہمیں فریمورک دیجئے لیکن کاسٹ آپریشن کو انہوں نے رکرگنائز کر دیا اور یہ موشن سکسٹین اسٹو فائیو سکسٹین اس کے فیور میں اور فائیو اس کے اپوز میں پاس ہوا جو جس کے جنہوں نے ان کا اپوز کیا وہ تو مطلب ان سب سے ہم نے ان لوگوں سے ہم نے فون پہ باتیں بھی کی تھی انہوں نے ملے بھی تھی اور انہوں نے ہماری باتیں رکھی بھی اس میٹنگ میں لیکن جو سکسٹین ٹستی ہے جنہوں نے اس موشن کو فیور کیا ان لوگوں نے ہمارے جتنے بھی ای میل تھے ہمارے جو بھی میسیج تھے ہمارے جو بھی پون کال تھے ان میں سے کچھ انہوں نے کہا نہیں کیونکہ یہ تو پیرنٹس نے کہا تھا ان کو اور وہ لوگ وہ سکرپ پڑھ رہے تھے جو ان کو ایکسٹرنل ایکٹیویسٹ یہ جو یہاں پہ ایک گروپ ہے سردن کانیڈا کر کے گروپ ہے اور وہ گروپ they work with equality labs جو کی فورین اورگنیزیشن ہے سو completely فورین انٹرفیرنس ہے یہاں پر اور ان کے ساتھ مل کر انہوں نے جو پرکا رکھنے کا پریتنے کیا کہ انہوں نے پوری سکرپٹ ان کی سکرپٹ پڑھی ہماری بات نہیں سنی جو کیا ہم تورانٹو کے رسیڈنٹ ہے ہماری بات نہیں سنی انہوں نے ان کی بات سنی اب یہ یہ بات ان کو سمجھنے کا ہے کی اپ کیوں کیس کی سنی جائے should they listen to the constituents of toronto اور شوڈی انترن the foreign interference ان پر ایک پروی بلن انہیں بتائی ان کا یہ کہنا تاب ہے کہ اگر کوئی گروپ اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ ہم آپ پرست ہیں ہم سوشت ورگ ہیں اور ان کو ہم کسے منا کریں they got like 6,000 ایمیلز on each side تو اس میں جو بہت سارے ایمیلز اس میں جو ہمارے بہت ہاتفلت پیرنس کی لیتر سے وہ وہ بھی اس میں خو گے تو ان کو ہماری جو فیلنس تھی اور تاؤت تھی اس کے ورود ان کو ملی بھی نہیں تو ان کو لگا کی یہ پیلتکل ماملا ہے تو اس کو توڈراپ کر دو اور اس کو پاس مت کرو کیونکہ they don't want to engage in political problems so that they definitely became a political hot potato for them and we forced them to drop in یہ بتائیے میں آپ سے کتروان سے پہلے راگنی جی سے جاننا چاہوں گا آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کو یہ فیلنگ ملی کہ یہ پولٹیکل پوٹیٹو کائنک ہے تو یہ یہ کیسے آپ اس کو دیکھتے ہیں یہ کیوں یہ پولٹیکل ہے؟ پولٹیکل اس لئے ہوا کی ان کے پاس دو سو پروفیسرز یو ایس سے پنی کہاں کہاں سے 200 پروفیسرز سندم لیٹرز تو ان کو جو تے اور وہ جو ایمیل جو سٹی سیم سیم ٹائپ کے لیٹرز آتے ہیں تو انہوں نے کرے تو ہماری طرف سے بھی وہ جا رہے تھے تو ایکل رہا بیکرزی یو نویٹس بکیم ایک اووٹ کتنے وٹ ان کے سائٹ پہ ہیں کتنے وٹ ہماری سائٹ سے ہیں تو وہ بیلنسڈ رہا کیونکہ تو وہ تو وولد وائد اورگنیزیشن ہے دلیٹس کی ં چیز ہمارے سائٹ سے تو موسولی ڈ Paths کی آگئے ہمارے سائٹ سے جاتا و Peru جو رہا کہ کتنا موسیقی لے وای plaque عنہ یوを موسفقی عبر tamaیش Skills نو ہمارے سائٹ سے چوانکہ جو كمل ہیلیم وک attend become جو ہی Wolf جو زندگ اور 깡بت ڈو دلک Stefan ع Spani nonsense without evidence right without any complaint and then you are you are profiling ethnically profiling yes a whole community and saying ki 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 aap South Asian hain ki ki aap Caribbean hain is wajay se you are inherently bigoted money ki aap to castes hain 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 ki aap ki peidai shi aci hain. Toh this time ka soch. Ek baar mein aap ko interrupt karra ho hain. Inho ne South Asian, Caribbean and parts of Africa in South Asian, East Asia use kiya. Wo drop kar diya tha honom. Acha. In fact, toh ye hindu beraderi ko target kar raya. Ketna apnay sahih bola. Kehte toh hein sab aah religions mein. Lakin targeted ye bilkul hindu ko hai. Ager aap C.B.C. ka chaar din pahle ap, mein aap ko video bihiju ho ga is mein ek professor jangam hai who is behind all جس میں بہتا ہے کہ برامبن سر سے آتے ہیں شتریہ بہا ہوں سے آتے ہیں سب اس میں بہتایا ہے and they have told the kids sara caste is based on hindu dharm and you know it's complete lie because caste has got nothing to do with jaati and varna اور یہ کتاب بہت بہت بڑھیا explain کرتی ہے کہ caste سے سپین سے آیا تھا ایک اولونیل تھا کی جو نون وائٹس ہے ان کو کیسے کولنائز کیا جائے ان کو کیسے دبایا جائے تو وہ تو ان کا ویسٹرن آم آئیڈیا تھا آئیڈیالوجی تھی جس کی وجہ سے بلیک سلیوری میں آئے تو اس سے ہمارے جاتی اور ورن سے تو لینا دینا کچھ ہی نہیں لیکن ایک کتاب الیزبیت ویلسرسن نے لکھی اس میں یہ انہوں نے اس کا یہ آئیڈیالوجی it's just an idea اس میں کوئی مطلب کی truth ہے نہیں انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کی uh caste is the original evil اور can you imagine کی یہ لوگ جو سب تھے وہ وہاں سے سیکھ کے آئے بھی is it even plausible تو انہوں نے اس ٹائپ کی اور اچھلی یہ بہتی sad بات ہے اور ہمارے ویڈیو میں انہوں نے دیکھا ہے ان لوگوں نے ایک ایک کیڑا ڈال دیا ہے بلیک ٹرسٹیز میں جن سے جاکے انڈیویجولی جاکے ملے یہ سدن ڈاکٹر جگن وغیرہ نے انڈیویجولی ملکے ان کے دماغ میں یہ کیڑا ڈال دیا ہے کی یہ caste system is anti black anti afrika اس کو سنکے مجھے اتنا دکھ ہوا کی انہوں نے ان کے دماغ میں کیڑا ڈال دیا ہے کی اگر آپ کو انڈین سے ملے ہیں یا سالتیشن یا کریبین تو آپ کو پتا ہے کہ یہ آپ کے against ہیں یہ anti black ہیں تو یہ بہتی ظلم ہے ہمارے community پہ because anti afrikaan یہ تو western جاکے انہوں نے slavery ان کو لے کے ہم سے کیا لینا دے ہندوز themselves وہ جو کریبین جس کا نام انہوں نے بتایا oppression ہے i was speaking to veda mohabir ایک یہاں پہ book انہوں نے دو کتابیں اس پہ لکھی ہیں تو انہوں نے بلا کی ہم ہم تو انڈینجرد لیبر تھے ہم تو سلیو کی طرح وہاں لائے گئے ہمیں تو کوئی بھی human rights تھی ارے تو ہم تو خود ہی وہاں تھے تو ہم oppressor کہاں سے بن گئے یہاں پہ آکے تو سراسر جھوٹ ہے اس میں لیکن میں سب سے پہلے ایک بات بولنا چاہتی ہوں اور میں نے ہر interview میں یہ بولا ہے کہ we are completely against any form of caste oppression تو یہ کوئی نہ سوچے کی لوگ اپوزد ہیں کیونکی یہ سپورٹ کرتے ہیں we are against it ہمارا کہنا یہ ہے کی جب ہم انڈیا سے آئے کریبین سے آئے ہم وہاں سے یہ آئیڈیاز لے کے نہیں آئے یہاں پہ کوئی evidence نہیں ہے کی کسی کے against کچھ ہو رہا ہے اور یہ بہت ہی uh minimum ایک دو کیس انکی آپ جتنے بھی نیوز دیکھ لیجے جتنے بھی پوسٹنگز ہوا ہے ایک یا دو لوگوں کا اس میں انہوں نے ڈالرنس کیا بس وہ یہ سیم لوگ سپیک کرتے ہیں یہ جو کانسٹ آپریشن ہے ان کا کچھ کچھ ایگزامپل ایسے ہے اگر میں نے اپنے پوچھت لیا تو نام پوچھا تو اگر آپ کا تحیر نام ہے گورا لاس نیم ہے آپ پر کیا کاسٹ ہے تہر بھائی آپ کا لاس نیم پوچھنا مطلب میں آپ پہ کاسٹ آپریشن کر رہا ہوں ایسا کہا گیا انہوں نے وہ تو مجھے بینک والا بھی فون کر کے سب سے پہلے یہ پوچھتا ہے ان کا بولنا ایسا ہے ان کا بولنا ایسا ہے بیک آف میرے مائنڈ ہے یہ تو یہاں کی ریت ہے کسی کا پورا وہ تو دیکھئے میں تو اب ذرا سا بل پے کرنا تھا میں نے بیل کا اس کو فون کیا کہ بھئی میں یہ کریڈٹ کارڈ سے بل پے کرنا چاہا ہوں بینک کا ایک آنٹ تو بڑی بات ہے نا اس نے کہا کہ ای نیڈ یور آل انفرمیشن سر سو ڈیڈا ای کوڈ ہک یو آپ ویڈ پہنگ سسٹم اس پہ کیسا ہو سکتا ہے کہ دیکھو اگر کوئی ہوسٹائل انوارمنٹ ہے آپ کو یہ ہوسٹائل انوارمنٹ کریٹ کیا گیا اس سمیں آپ اگر وہ ایک ویڈیڈ کوئی سکتی ہے اس کے لیے existing laws are enough to cover that that's why I think our point is I think we can talk about that کی our point of view is that the existing laws human rights کے جو laws ہے ٹھیک ہے you cannot discriminate anybody based on the national origin age race color or I think there is some categories there اس کے بیس پہ آپ کسی کو discriminant نہیں کر سکتے کوئی ہوتا ہے discriminant تو اس کے لیے laws ہے اور آپ کو punishment ہوگی ٹھیک caste کے نام پہ کسی نے آپ کو discriminant کیا تو وہ existing laws covers that so you do not need extra category or extra recognition for that جو کی یہاں پہ extra recognition add کروا ہوگے تو کیا ہوگا دو بچے کلاس میں آج ہے ٹھیک ہے ایک کا سرنیم کچھ بھی ہے معنی لوگ بھٹ ہے دوسرے کا سرنیم کچھ بھی ہے let's put a example ٹھیک ہے یہ دو بچے بات کر رہے ہیں ان دونوں کو caste سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے کوئی جانتے نہیں لیکن کل اب ان کو بتایا جائے گا کہ تو برامن ہے تو برامن نہیں ہے تو یہ ہے تو وہ ہے اور یہ تمہارا نام تیوہ رہی ہے تو تم اتیع چاہ رہی ہو بھئی یہ کی مطلب تو برامن ہو گئے تو اس ٹائپ کی سوچ بچوں میں مطلب اب بچہ تو اس کو لیارڈ میں کھل رہا ہے اس کو کیا لی رہا جنہاکاس سے یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تارگٹ ہندو کمیونٹی کو کر رہے ہیں بلکل بلکل چونکہ کسی اور کمیونٹی کو تو یہ اس ناموں کے چکر میں نہیں ڈال سکتے ڈال نہیں رہے صرف اور صرف جیسے آپ نے شروع میں دونوں نے بتایا کہ آپ کھاتے کیا ہیں ویج ہیں نون ویج ہیں اس پہ اب وہ آپ کی پروفائلنگ کر رہے ہیں پروفائلنگ کر رہے ہیں سی اے ٹل میں جو مطلب انہوں نے یہ کاس موشن رہا ہے وہ کہتا ہے وہاں پہ جینس آر میلیٹنڈ ویجیٹیرین انبیلیویبی ایک اگزامپل دیا کی میں کام پہ تھا تو کوئی آیا مجھے پیت پہ تھپ تھپ تھپایا رہا تھا کس لیے کی وہ چیک کر رہا تھا کہ میں جنیو پہنا ہوں کی کیوں نہیں اب اس ٹائپ کا آپ کے پاس اگر مائنسٹ اب بتائی آپ کو کوئی تھپ 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 لے فرینڈشپ میں تو وہ آپ کا جینیو چیک کر رہا ہے اس ٹائپ کا کیڑا اگر آپ کے دماغ میں ہو تو اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے یہ بتائی راغنی جی اب یہ مائنسٹ انفرچنیلی یہاں پہ امپوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ایکو سسٹم بھی ایسا میں اور آپ اور ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ ہندو کو سپیسیفکلی اب وہ ٹارگٹ بہت ساری چیزوں میں کر رہے ہیں تو یہ سچویشن آپ اس کا آپ نے پیچھے بتایا پولیٹیکل کارن بھی ہیں سب کچھ ہے لیکن ہم ایز کمیونٹی کیسے جو ہمارے خلاف ہیومن رائٹس کی ابیوزز ہو رہی ہیں اس کو کیسے روکیں کیسے آگے بڑھیں کئی پوائنٹس ہیں اس میں تاہر بھائی ایک تو ہم کنیڈین ہیں اس میں ہمیں فیتھ ہونا چاہیے کی جس سوسائٹی ہے اور ہمارا ایکسپیرینس کو ہی میں رہا ہے کی جب بھی ہم نے کسی کو جیسے پیل دسٹرک سکول بورڈ میں ہم نے درخواست کی ہندو فو بیا کو ریکنائز کیا جائے تو ایک سال ہمیں لگا انہوں نے اپنی پالیسی میں ایڈ کر دیا اور درم سکول بورڈ ہے انہوں نے بھی ہندو فو بیا اپنی پالیسی میں ایڈ کر دیا کی ایسی کوئی چیز ہے تو ہمارا ایسا فیلنگ ہے کی اگر کینیڈا میں کسی کو سمجھایا جائے ایویڈنس کے ساتھ تو سنیں گے تو ایک بات ہے کی جو انٹیری ہیومن رائٹس کی جو کوڈ سیونٹین کوڈ سین اس میں جیسے ریس ہے جیسے ایسی ایسی جینڈر ہے سو سی نو اس ٹائپ کے سترہ ڈیفرن کوڈ سین سب سے ایمپورٹن بار ان کوڈ کے بارے میں یہ جان چاہیے ریس ہوگا اس کے مطلب ہے کی وائی پرسن بھی کہ سکتا ہے کوئی بھی ریس لیکن فور پرپوس آف دس کلر آر ریس بیس آن آن کرید آن ریلیجن جیسے آپ دیکھئے اسلام فو بیا ہے انٹی سیمیت آن ہم ہم نیدو فو بیا بی آد کر رہے ہیں تو بیس آن یور کرید آر دیفرن دیریز آپ اپرچونیٹی تو گیت ہیومن رائٹس جسٹس ہے تو اب یہ کاس کا جو موشن ہے نا یہ سب کو اپلائی نہیں کرتا ہے یہ خالی ساوٹ ایشن ان کریبین کو اپلائی کرتا ہے تو یہ تو اگنس تلو ہے تو کمال رہا ان کی ہمت دیکھئے ان فیکٹ تو ہندو کو ہی صرف ٹارگٹ کر رہا ہے کتنے مطلب کی اوپن لی اور یہ سوچنے کی ہیومن رائٹس میں کلی لکھا ہے کسی کے ریلیجن کے بیسس پہ آپ ان کو ٹارگٹ نہیں کر سکتے جو جہاں پیدا ہوا ہے اس کے بیسس پہ آپ ٹارگٹ تو they are trying to pass a law by violating the law itself so ہماری community کے سب سے بڑا important first of all they should read there's lots of material راجیو جی کے ویدیو سا ہم نے بھی آپ کو ہی چینل پہ چلے جائیں چار ایک ویدیو ہا لگا رکھ ہیں we had different interviews they should educate themselves and get involved because ہم نے جب demonstration کے لوگوں کو بلایا چٹھیاں بھیجنے کے لئے we mobilized a lot of people so they should continue اور ہم نے ہندی میں اس لئے اندیویو کیا کہ بہت اپنے ایسے ہائیں کمیونیٹی مین جو 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 انگلیس چینل نہیں دیکھتے ہیں تو ان کے پاس ہم نہیں جا سکے so they need to come up اگر اس ٹائپ کی انسیڈنٹ ہندو فو بیا کے کوئی انسیڈنٹ ہوتے ہیں تو ہمیں کو ہی کو بتائیں اور جب ہم ontary human rights commission کو ابھی ہمیں اپروچ کرنا ہے ہم ویٹ کر رہے ہیں کی تی دی ایس بھی ان کو چٹھی بھیجے کہ آپ ہمیں مشورہ دیجئے کہ ہم اس کو کیسے implement کریں یا کیا کریں اس کا تو جب ہمیں بھی ontary human rights کے پاس جانا پڑے گا ہمیں بھی lawyer کرنا پڑے گا کہ ہم ان کو اپنی طرف سے جو چھتھی بھیجنی ہے اگر کوئی ان سے ملنے کی opportunity ملے یا deputation کرنے کی opportunity تو ہمیں community organize کیا پتہ ہمیں 100 لوگ چاہیے ہوں گے جو deputation پہ تیار ہو جائیں بولنے کے لئے کی ایسا ہماری community میں نہیں ہے کیونکہ ان کے سائیڈ والے تو آپ نے سیائٹل میں دیکھا تو 200 لوگ پہنچ گئے تھے اور پھر آپ کی پھر میں تو کہتی ہو کی ایسا شیم فول کی یہ جو ٹرسٹیز ہیں انہوں نے پھر ریسرچ نیکی اب کس تاب دیکھ کس تس پر اس سپانیش ورڈ ہمارے ہندو دھرم مہینی اور اب CBC میں دیکھ لیجے وہ پورا آپ نا وہ دکھا رہے پیرمید جو بنا رہا ہے وہ completely فالس wrong information تو اب ہماری کمیونیٹی کو رسپونٹ کرنا پڑے گا نا CBC کو چٹری لکھئے ہم لوگ لکھرہ ہیں کی اتنا غلط سال information prejudice اور سیریو ٹائپ اس ٹائپ کبھ ہندو کمیونیٹی کو کر رہا ہے تو یہ ہمارے تمپلز ہمارے انفرشنیٹلی not done the work but to their credit i congratulate our temples کی کوئی شکایت ہمارے temples کے اگر نہیں آئی ہے جی شریر رام کی ہمارے temples میں دیکھئے کہیں discrimination نہیں ہے کوئی آپ پوچھتا کی کسی بھی پوجا کہیں پہ بھی کروا سکتے آپ گھر میں بھی بلا سکتے ہیں تو یہاں پہ تو کاس تو جو انڈیا میں ہے اب یہ دلچ ایکٹیویس ہے وہ نون سٹاپ بات کرتے ہیں کہ انڈیا میں کاس سسٹم ہے تو بھئی جاؤ وہاں پہ اس کو solve کرو ہے نا ہے وہاں یہاں پہ نہیں ہے تو وہاں سے یہاں اس کو لانے کی کی ضرورت ہے جب ہماری کمیونٹی بات ہی نہیں کر رہے اس کے بارے میں نہ یہاں پرابلم ہے تو اس کو یہاں لانے کی ضرورت کیا ہے بیکوز دی انٹرسٹ دن کریئرز دی انٹرسٹ دن بکام کنسلٹنٹ فور آپ سیچی اپنے لئے کام بنا رہے کی اب تی دی ایس بی میں اگر یہ شروع ہوگا تو کون ڈیسائیڈ کرے گا کس کی جات کیا ہے کس کی کس کی کس کی کون اوپر ہے کون نیچے ہے کس کو کیا سمجھانا ہے تو یہ اپنے لئے جاپ کر رہے ہیں یعنی یہ وہ کام کریں گے اکیڈیمک کریٹ کر رہے ہیں کام کرنے کے لئے یہ اپنی جاب رہے بلکل یہ ہی راستہ ہے بکوز یہاں پہ تو discrimination ہے ہی نہیں دیکھو ایسا ہوتا ہے ابھی ایک درباگیا ایسا ہے کی ایک سوچنے کا طریقہ لوگوں کا اس پرکار بنایا جا رہا ہے کسی بھی چیز کو دو ورلد ویو بھی چیز کو دو چیز میں ڈیوائیڈ کر لو ایک اپریسٹ ایک اپریسٹ ایک سوشن ہوا ہے اور ایک سوشن کرتا ہے اس کو آپ سماج کو کسی کو بھی دو حصے میں باٹ دو اور پھر دونوں کو بتاؤ کی اور کچھ بھی ریزن لو پہلے تو مطلب کہیں جگہ پہ ڈیوائیڈ بھی ہے کہ آپ گھورے ہو تو آپ نے اتی اچھا کیا ہے ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے لیکن اب گھورے کھالے کو باجو میں رکھو باقی جو جنتا ہے جو ایک مہنتی لوگ ہیں اپنا کام کرتے انیوریسٹی میں جاب اچھے پڑھائی کرتے اور ایک جنریشن کمیونیٹی ہے اس کو بھی آپ کو کیا کرنا ہے کی توڑنا ہے تو کیسے توڑو گے آپ آپ کو پوابلم کرنی پڑتی ہے آپ دو ہمیں باٹ دو ایک آپ اپریسٹ ہے ایک آپ رہے ہندو مین ٹارگیٹ ہے یہاں جو بھی آتا ہے ایک ایک بات کرتا ہے میں مہنت کروں گا مجھے اپورشنٹی چاہیے میں اچھا پروسپر کروں گا ایسا سوچ ہوتی ہے لیکن یہ جو لوگ ہوتے ہے جو ایک ویلیٹی لیبز آگئی سماج کو دو عیسطوں میں باٹ دو ایک آپ رہے ایک آپ رہے اور پھر ان میں مطلب جو آپ رہے جو دکھائے تھے لیکن جو پرسیوڈ ہے ان پہ تم اترائی چار کرو تب ایک آئیں گی اس پرکار کا جو ایک غلط نیالی چلا جاتا ہے اس کو مطلب ایک پرکار سے critical race theory کو critical caste theory پہ میپ کہہ جاتا ہے یہ کہہ جاتا ہے جو ریس ہے یہ پرابلم آئی پہلے ساؤت ایشین آلٹیمیٹلی کیونکہ جو caste کے بارے جو بھی literature لکھا گیا ہے وہ پورا ہندو کے ورد لکھا گیا ہے ٹھیک ہے تو اب آپ پوری community ہے اس کو ہندو کے ورد کھڑا کر رہے ہو یہ بہت دکھد ہے اور بہت بھائی ہے یہ ستیتی جو ہو سکتی آگے مطلب کل جا کے ہندو بچہ کس کس سے پیٹ کے آئے گا پیٹ کے تو آئے گا ہی مطلب خود کو پیٹوا کے آئے گا ہی اور complain نہیں کر پائے گا یہ دربا کی پورنا بات ہے کیونکہ آپ تو آپ پرست ہے آپ کو دی ہمینیز کیا جاتا ہے یہ بہت دربا کی پورنا بات ہو ہے تو لوگ کو سماج کو جاگ نا ہے چیت نا ہے اور ایسی کوئی بھی یہ ڈی 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 ہے اچھا اس میں دلیت فائدے میں رہیں گے ایسا بھی نہیں ہے پہلی بات تو کیا ہے جو دلیت ہے ہم سماج ڈھون نہیں چاہتے کیونکہ یہاں بھاونا ہی نہیں ہے نہیں بھاو نہیں ہے اچھا یہ بتائیے ہم آخر میں بہت سری چیزوں کو سم کرنا چاہیں گے اب ڈی 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 رسپیٹ کرنا ہے ان سموے اب وہ کیسے کرتے ہیں لیکن this blanketing and brushing of all South Asians and Caribbeans as inherently bigoted کی یہ oppressors ہیں یہ تو I don't think it's it can be it won't be allowed لیکن ہمیں اپنے آپ کو موبلائز کرنا پڑے گا but Tahir بھائی before we close میں یہ بات آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کی آپ بتائے Tahir بھائی دنیا میں کس کونے میں oppression اور oppressed group جیسے یہ marxist ideology کہاں نہیں ہے اب آپ دیکھئے will the tdsb ever address ki china میں yugars ہیں ان کا oppression ہو رہا ہے آپ یہاں پہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ki جو یہاں پہ yugars جو بچے ہیں یہاں پہ they should be protected کیونکہ اگر chinese بچے سے اگر لڑائی ہوئے it's because he doesn't like yugars ہے آپ کسی کسی بھی ملک میں جا کے کہہ سکتے ہیں ki you know tibet میں اگر tibetan کوئی ہے بچہ یہاں پہ کہ اگر chinese بچہ اس کو oppress کر رہا ہے تو کتنے example ساری دنیا میں یہ divisions اور ہیں لیکن جو canada میں آتے ہیں اب آپ chinese سے کہیے ki immigrant سے کہیے آپ تو communist ہے آپ کی تو ideology as you are not fit for immigration تو اس type کا prejudice جو ہے یہ تو سرکار نہیں کر سکتی ہے اس type کا prejudice کیونکہ یہاں پہ تو law canadian law ہے جیسا ہے ویجے جی نے کہا already hate crimes کی loss مجھوڑا ہے discrimination کی already یہاں تو ایک نیا جو issue لانا جیسے آپ نے بہت اچھی بات کی کہ آپ وہ چائنیز میں تیبتان ہاں یوگرز ہیں کہیں بھی ہر دنیا میں ہر چلا اب آپ کس طرح یہ ایک دوسرے کے خلاف یہ ایک نئی محاضر آئی کرتے پہ رہیں گے by the way Toronto district school board نے یزیدی writer بہت اچھا point miss مراد کی allow نہیں کیا allow نہیں کیا وہ تو بچہری اپنی persecution کی بات کر رہی تھی دیکھئے وہ تو اپنی persecution کی بات کر رہی تھی میں اسی وشہ میں ایک بات add کرنا چاہوں گا ابھی اسی سپتہ میں جی کالی فورنیا میں ایک دیموکرات سینیر دیموکرات سینیر سینیر سری سینیر ایشا سمتنگ نام اس کا افغان شیز افغان اومن اور وہ شیز افغان اومن تو بکم ایک ایک اموکرات اموکرات اور اس نے بھی شیز بیل بیل این کالی فورنیا تو ایک کاسٹ آپریشن اب دیکھئے ایک افغان ستری یہاں آتی ہے کالی فورنیا میں اور اب اچھی لائف جی رہی ہے اسے کونسا ایشو اٹھنا چاہیے جو افغان میں ستریہ ہے ان پہ اتی اچار ہو رہا ہے جو تالیبان ان کو پڑھنے نہیں دے رہے اس کی جو بہنیں ہیں اس کی اس کا مطلب ہے جو میں نے شروع میں کہا ویسٹر انٹرسٹ یہ کمپلٹ پولٹیکل انٹی اندیا انٹی ہندو اس کے لئے ان کو فنڈنگ ملتی ہے پورونا فنڈنگ ملتی ہے سیدھی 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 جو دو سیدھی جنہوں نے موشن لایا ان کے پولٹیکل ایمبیشن سے اور اسی لئے انہوں نے کیا یہ اب بہت کچھ کہ سکتے ہیں لیکن آخر میں پھر آپ پہلے آج کی جو ہماری دسکشن ہوئی ہے یہ وہ دسکشن ہے جو میں کرتے رہنا چاہیے لیکن اس میں کوئی چیز آپ ایڈ کریں گے بعد میں ریمارکس میں رادنی چیز سے ملوں گا آپ بتائیے کہ کیا چیز ہے جو آپ فردر کہنا چاہتے ہیں میرا یہاں پہ بشیشتہ سماعت سے یہی کہنا ہے کہ مندر جائیے پوجا پارٹ کیجئے یہ بہت اچھی بات ہے لیکن اپنی سبیت اور اس کے سامنے جو چیلنجز ہے انہیں سمجھئے کل کیا ہو بڑا ہو کر ایک اچھی سمرد جیون جی ہے لیکن سکول سسٹم اور یہاں پہ جو بھی مطلب ایک پرکار کا یہ جسے ملکا اپریس اپریسر والی آئیڈیالوجی پڑھائی جا رہی ہے آپ کا بچہ ایک اچھا ڈاکٹر انجینئر یا کیا کہتے اس یہ بننے کے بجائے کہیں ایکٹیویس نہ بن جائے ایکٹیویس مطلب گلت دیلو گردر سنس میں کہہ رہا ہوں میں جی تو آپ کو سچت رہنا ہے مطلب آپ یہ ایک اگنورنس میں جینا بن کیجئے سماج کو ہم اس میں ہمارا کوئی انٹریس آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں میں تھوڑا سیس میں ایکٹیویزم اس طرح کی نہ کریں جس سے دوسروں کو ٹارگٹ کیا جائے ایکٹیویزم ضرور کریں سماج کی بہتری کے لیے اچھے کار اپنی سویلیزیشن سبیتا کے پرتی ایک پوزیٹیو ایکٹیویزم کریں بہت اچھی بات ہے لیکن سبیتا کو سمجھے ہمارے سبیتا میں کوئی بھی ساری بات ساری اچھی ہے لیکن سب بات اچھی ہے کچھ بات خراب ہو سکتی ہے یہ سمجھئے کہ جو پناہ آیا وہ کہاں سے آیا انہیں سمجھئے اور اپنے بچوں پر دھیان دیجئے سکولوں میں کیا دھیان دیجئے کچھ پرکار کے سینسس آرہے دیکھئیے یہ بہت بھوشے انہیں پرکٹ کر پائے یہ ہمارا دھیے سب ادھک تو اور کچھ نہیں ہے آپ کنکلوڈ کیجئے آج کی دسکشن کو تاہر بھائی تینک یو سو مجھ فر ہائی دیکھئیے ہم لوگ ہندو دھرم کے بارے میں ساری دنیا میں سب کو پتا ہے یوگا میڈیٹیشن دس آئیڈیا کی ہم ڈیوائن ہیں ہم ہماری آتما جو ہے یہ ہمیشہ ڈیوائن ہے تو اس ٹائپ کے آئیڈیاز جو دنیا میں جو لائے ہیں وہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں اس ٹائپ کا اونچا نیچا تو ہم تو سب کو دل جوڑنے کے لیے آئے پوری دنیا کو مار کی ہمارے اوپر کیوں تھوپا جا رہا ہے اس کے پیشے کس کی ساجس ہے یہ ہمیں پتہ لگانا پڑے گا میں آپ کو ایک اگزامپل لاس میں دینا چاہتی ہوں یہ یونیورسٹی ہے یہاں پہ یونیورسٹی سٹورنس کا ایک گروپ ہے سٹورن کا گروپ ہے ان کو بتایا گیا کی آپ یوگا شبد نہیں یہاں یوز کر سکتے کیونکہ اس کا مطلب ہے ہندو نیشنل سم کو پرموٹ کرنا اور انہوں نے ابھی ایک نمائش کری ہندو آرٹ کی تو ان کے پوسٹرز کو سلیش کر کے اس کے پہ لکا we don't need ہندو نیشنل ایٹ او کار تو یہ کہاں سے کون لوگ ہیں جو سٹوڈنس کو ایک ہندو آرٹ گیلری بھی نہیں لگانے دے رہے تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے کی جو دھرم سب کو جوڑنے کے لئے آیا ہے اس کے اوپر کیوں ہی اس ٹائپ کے الزام تھوپے جا رہے ہیں ہم تو سب کا دل جوڑنے کے لئے آئے ہیں اور کتنا کام ہو رہا ہے انڈیا میں تو ایڈریس کاس تو انڈیا میں کرنا ہے جن کو وہ جائیں وہاں کریں ہماری سب سے بنتی ہے کہ ہم سب سے جوڑے اور سب یہ آپ کے ورک پلیس پہ بھی آسکتا ہے یہ کھالی سکول کی بات نہیں یہ آپ کے کام پہ سکتا ہے کہیں پہ بھی ریسٹرون میں آسکتا ہے سو وی شوڑ وی ایڈریس پلیس پلیس گت ان والد سپک اپ ہماری سمپرد کریں کوھی info at کوھی ڈاک اور ہماری ویبسائیت کوھی ڈاک کوھی ڈاٹ اور پہ آپ رابطہ بھی کیجئے ان سے اور ان کے ساتھ جڑیے اور اب سمیں آگیا ہے کہ 1.5 ملین کے قریب جو ہندو ڈائس پورا جو کینیڈا میں رہتا ہے وہ ان کے خلاف جو ہیومن رائٹس ابیوز ہو رہے ہیں ان سب پہ نگاہ رکھے اور آپس میں مل بیٹھیں اور اپنے رائٹس کے لیے آواز اٹھائیں اپنے رائٹس کے لیے سٹرگل کریں جب تک آپ میں اپنے رائٹس کے لیے سٹرگل نہیں کریں گے تو دوسرا ہمارے رائٹس کو ابیوز کرے گا اس کو پرٹیکٹ نہیں کرے گا آج کی باتچیت ہمارے ساتھ دیکھنے سننے کا بہت بہت دانیوات what a powerful thing it is to sit at the Toronto school board the largest school board in Canada and be able to talk about this and i 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 what a percentage of discrimination complaints have to do with the caste system through the chair i i have no idea in terms of caste based oppression have you have we witnessed any incidents in the Toronto district school board that you may be able to enlighten us where students have been oppressed because of their caste or that you you've heard through your constituents I think part of the difficulty is that when it is identified I feel like a lot of students what we've been hearing about is they don't know the proper means of how to report it cast is another system that perpetuates anti-blackness I also really appreciate the illustration of how this relates to anti-blackness and you know there's obviously a very strong tie-in given the priority of work and the resources that we're putting into dismantling anti-black racism knowing the prevalence that it has in our system and I very much see the connectedness of this work there was I think there is some work happening because I know in the previous the student census that went out there was also some questions around CAS so I know that staff is also doing work on this especially as we see a lot of immigration coming you know in recent times which is a great thing but with that of course also comes sort of deeper complexities why doesn't motion shut out the voices parents students and staff all voices and we needed to be represented not only activists through the chair I would like to hear from a broader range of clearance especially from South Asian on this matter I do think this is an important motion and something many of us certainly I need to learn more about it's something I know a little bit about but not a lot about especially not in a Toronto context either my question to staff would would this be a standalone or would this be an add in or whatever the number is I see no harm in students and staff being armed with knowledge and if it doesn't exist this tier then that's great then what is there to be scared about to an t tag tv youtube channel and press the notification button موسیقی